جس طرح آپ کے علم ہے یہ جو ایک سلسلہ پوری دنیا میں چار رہا ہے ایک ساجس ایک منصوبہ کے تحت تقریباً جہاں تک یہ علاقہ یہ علاقہ بھی اس بین الاقوامی ساجش کا شکار ہے جس طرح راستوں میں جو دہشتگردی و سب واقعی کی جاتی ہے اور جو خون نہق گرایا جاتا ہے اور بے دفاع مسافروں کو مارا جاتا ہے یہ ایک درندگی ہے اور انتہا سب فاقیت ہے اور معاب نشدنی جرم ہے اگر یہ سلسلہ اور یہ روایت نے روکا گیا تو یقین جانے کتنا بے گناہ افراد سنیوں کی طرف سے شیعوں کی طرف سے مارے جائیں گے جس میں بچے بھی ہوتے ہیں جس میں خواتین بھی ہوتی ہے اور یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس حوالے سے میرا مقتصر سے گزارش ہوگا سنی شیعہ دانشمندوں سے شیعہ سنی اس علاقے کے خیرکھاہوں سے اور دشمن کے سادشوں کو منصوبوں کو درک کرنے والے ادراک کرنے والے سمجھنے والے مشران سے دانشمندوں سے جوانوں سے تعلیم یادتہ جوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس سلسلہ کو روکا جائے اور اس علاقہ کو خون و آگ سے بچایا جائے وگرنہ یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا جو کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے دیکھیں مسلمانوں کے درمیان امن اسلام کا مسلمانوں کا ایک سرمایہ ہے میرے محترم برادران ہم اس عظیم سرمایہ ہمارے ہاتھ سے نکر رہا ہے اور ہم اس عظیم سرمایہ کو کھو رہے ہیں اور جس طرح یہ ایک سادش ہے یہ علاقہ بھی اس سادش کا شکار ہے یہ ایک سادش ہے جس طرح ہمارے نگران وزیر آزم نے کہا تھا تو یہ مسلح تنظیمو دہشتگر مسلح تنظیمو کے ذریعے سے پاکستان کو توڑنے کی کوشش ہے اور یہ ایک کوشش ہے یہ ایک سادش ہے چاہیے مل کر اس دسمند کی سادش کو ناکام بنا دے اور انہیں نامراد بنا دے اور اس کے ساتھ سب سے پہلے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے عوام کے مال و جان کی حفاظت کریں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے راستوں کو محفوظ بنائیں اور ان مجرموں کو داشتگردوں کو پکڑیں اور ان کو کئی پھر کردار تک پہنچائیں اور اس علاقہ کو خون خرابہ سے بچائیں اور اب تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت کی اداروں کی کمزوری ہے دن دارے بندوں کو روشن دن میں بندوں کو مسافروں کو مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے کیا ہماری حکومت ہمارے ادارے اتنا کمزور ہے انہیں کوئی عطا پتہ نہیں چلتا یہ حکومت کی اور اداروں کی کمزوری ہے ایک چروہہ جب اپنے بیٹ بکریوں کو لے کر جاتا ہے اگر جنگل میں کوئی درندہ کوئی بیٹ حملہ آور ہو جاتا تو وہ چروہہ اس درندہ کو اپنے بیٹ بکریوں کو کھانا چیرنا نہیں دیتا اس کو مار دیتا اس بیڑیاں کو اور ہمارے اس علاقے کے چروہ ہے اس طرح یہ داشتگر بیڑیاں جو عوام کو چیر پھار رہی ہے راستو میں ہمارے یہ حکومت اور ادارے کدھر ہے خودارہ پاکستان کے اوپر اس علاقے کے اوپر رحم کیجئے رحم کیجئے رحم کھائیے اور اسی کے ساتھ دعا ہے